دوستو ہمارے بہت سارے ایسے کلائنٹ یا بہت سارے ویورز ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ سر وی سی ویڈیو کونفرنسنگ پر جو پروسیڈنگ چلتی ہے کورٹ کی وہ کیسے چلتی ہے یا پھر فیزیکل پر جو چلتی ہے فیزیکل جو ہم کورٹ میں جا کے اپیئر ہوتے ہیں جیسے آپ لوگ کورٹ میں آتے ہو جیسے آپ بیٹے ہوتے ہیں وکیل آپ کی پیروی کرتے ہیں آپ کی وہاں پہ آنانسمنٹ ہوتی ہے آپ سامنے کھڑے ہوتے ہو ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے کس طرح چلتا ہے فیزیکل کورٹ کس طرح چلتا ہے وی سی کورٹ یا اگر وی سی ہی چل رہا ہے ہمارے سٹیٹ میں تو کیسے ہم جوائن کریں گے حالانکہ اب تو 50% وی سی 50% آپ کا فیزیکل چل رہا ہے 50% دونوں کر دیا گیا ہے بہت میں پھر بھی آپ کو بتا دو بہت سارے سٹیٹ میں تو یہ فیزیکل ہی چل رہا ہے وی سی نہیں چل رہا ہے بہت دونوں کا آپ کو سمجھنا ضروری ہے فیوچر میں بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو اس طرح کی پروسیڈنگز چلتی ہیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ اس وی سی کے دوران کئی بار تو لوگ اپیر ہی نہیں ہو پاتے جو ایکیوز ہیں اس کیس میں اپیر تک نہیں ہو پاتے اور پھر ان لوگوں کے لیے بی ڈبلو یا این بی ڈبلو ایشو ہونا شروع ہو جاتا ہے بی ڈبلو این بی ڈبلو پر ہم نے پہلے ویڈیوز بنائی ہے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں آج اپنے اس ویڈیو بتاؤں گا میں آپ کو فیزیکل کوٹ کیس چلتا ہے اور وی سی پر کوٹ کیس چلتا ہے زیادہ کچھ جاننے کے لیے دوستو بنے رہی ہے ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ نمشکہ دوستو صالت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے فائٹ ور ٹرو میرا نام ہے ورندہ ورما جس آپ سبھی جانتے ہیں ہم اسی طرح کی لیگل افیرنیس کی ویڈیوز آپ کے لے کر آتے ہیں اور آپ کو بناتے ہیں کانونی جانکار دوستو ہم کوشش کرتے ہیں اپنی ویڈیوز کے مادیم سے برکت سرل اور آسان شبدوں میں آپ کو سمجھا سکیں آپ کے عدیکاروں کے بارے میں کس طرح سے کوٹ کا چہری چلتی ہیں اور کس طرح سے لیگل پروسیڈنگز چلتی ہیں کیونکہ اگر ٹیکنیکلی اگر ہم بات کریں یا ہم بات کریں سیکشنز کی دھارہوں کی بات کریں شاید وہ ایک بار کے لئے آپ کو سمجھ نہ آئے اب دوستو ہوتا کیا ہے فیزیکل کوٹ کہہ چلتا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کوئی بھی کیس آپ پر درج ہوا کوئی بھی کیس درج ہوا اب وہ کیس کوٹ پہنچا چارشیٹ لگی اور اس کی اپیرنس لگنا شروع ہوگی اپیرنس کیا ہے مطلب پہلے اپیرنس چلتی جائے گی کچھ ٹیم تک کوٹ آپ کو دیکھتا ہے کہ لگاتا ہے آپ کوٹ میں آ رہے ہو کیا نہیں آ رہے ہو سب طرح سے چارشیٹ لگنے کے بعد کی بھی جو انویسٹیگیشن وہ پوری کروالی جاتی ہے اس کے بعد میں سیدھا آپ کو بلاتے ہیں چارجز فریم کے لئے چارجز فریم ہوتے ہیں چارجز فریم میں بھی جو فیزیکلی جو ایکیوز ہے جس پر وہ چارج فریم ہو رہے ہیں اس کا ہونا کوٹ میں بہت ضروری ہے کوٹ چلتا کیسے ہے فیزیکلی فیزیکلی مطلب کی جو بھی آپ کی ڈیٹ لگتی ہے بھار کوٹ کے سامنے ایک لسٹ لگی ہوتی ہے اس لسٹ میں اپنا نمبر دیکھئے کیا آپ کا نمبر ہے نمبر شروع میں یہ آپ کا تین جار پانچ چھے نمبر اگر ہے تو شروع میں آپ کا نمبر آ جائے گا پر ایک بات کو ہمیشہ کے لئے گانٹ باندھ لیجئے اگر آپ کا کسی بھی کوٹ میں کیس ہے تو آپ کو دس بجے سے پہلے کوٹ پہنچنا ہی چاہیے اگر آپ ایکیوز ہیں ضرور پہنچئے وکیل صاحب کے دور بھی زیادہ میٹر ہوتے ہیں اس کوٹ کے اندر تو بھاگی رہے ہوتے ہیں اس کوٹ سے اس کوٹ میں پر آپ دس بجے ٹھیک کوٹ کے گیٹ پر پہنچ جائیں اپنا نمبر دیکھیں اور نمبر دیکھنے کے بعد میں اس کا آپ ویٹ کریں آپ کا نمبر کب آئے گا کیونکہ آپ کا نمبر اگر نکل گیا تو حالہ کی وہ کسی بھی ڈیکشن میں جاتا ہے تو کم سے کم ہم یہ دکھائے جا سکتا ہے کہ آپ ہر ڈیٹ پر آئے ہو ٹائم لی آئے ہو کیونکہ وہ جو آرڈر ہوگا کوٹ کا اس میں مینچن ہوتا ہے اب وی سی کے ہم لوگ بات کریں وی سی پر جیسے کی ڈیلی میں ابھی وی سی چل رہا ہے 50% کوٹ وی سی پر چل رہے ہیں تو جو لنک ہے اس لنک کو اپنے وکیل صاحب سے پہلے ہی آپ مانگ لیجئے یا پھر وکیل صاحب کے آفیس چلے جائیے یا آپ کوٹ چلے جائیے کوٹ میں بھی وی سی لنک پروائیڈ کرنے کی فیسلیٹیز ایو لیبل ہیں اس لنک پر آپ کلک کریں گے تو وہاں پر آپ کوٹ جوائن کر لیں گے کوٹ جوائن کر لیں گے تو وکیل صاحب بھی آپ کے جوائن کرتے ہیں جیسے ہی آپ کا نمبر کال ہوتا ہے وہاں سے وکیل صاحب بولتے ہیں کہ میں ایڈوکیٹ اس کیس کے لیے اس میٹر میں میں ایڈوکیٹ ہوں اور وہاں سے آپ کو اگر بولتے ہیں کہ اپیرینس کہ کیا یہ ایکیوز آیا ہے کیا اپیر ہے تو آپ وہاں سے بولتے ہیں کہ ہاں میں اپیر ہوں مطلب جس طرح فیزیکل کوٹ چلتا ہے اسی طرح سے وی سی پر بھی چلتا ہے بات الگ ہے کہ آرگیومنٹس کرنے کے طریقے تھوڑے سے الگ ہو سکتے ہیں پر لگ بھا وہ سیم ہی ہوتا ہے کچھ بھی اس میں بدلتا نہیں ہے وی سی کو آپ ہلکے میں نہ لیں وی سی جو کوٹ چل رہے ہیں ویڈیو کانفرنسنگ ویسی کوٹ چل رہے ہیں جیسے فیزیکل چلتے ہیں اپنے کسی بھی ڈیٹ کو آپ اس کیپ مت کیجئے اور ابھی تک اگر وہ ڈیٹ اس کیپ ہوئی تھی تو ابھی کوٹ جائیں اور کوٹ جاگر اپنے کیس کا اسٹیٹس پورا آپ ضرور نکالیں آپ اس کیس سے بلکل بھی بھاگے نہیں اور اپنے وکیل صاحب سے ہر طرح کے اپ ڈیٹ لیتے رہے ہیں وی سی کا لنک آپ لے لیں یا وی سی کی آئی ڈی آپ نمبر لے لیں وہ آپ ڈالیں گے جیسے جا کر اس سوفیر پہ تو وہاں سے آپ سیدھا کنیکٹ ہو جاؤ گے دس بجے لنک کھلتا ہے جو بھی وی سی لنک ہوتا ہے اور جب تک جت ساپ بیٹے ہوتے ہیں وہ لنک اپ ڈیٹ رہتا ہے یا پھر ریڈر صاحب سے بھی آپ اپنے کیس کے بارے میں کنفرم کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی طرح کے ڈاؤٹ یا سوال ہے آپ کے دل میں کوٹ کی پروسیڈنگ کو لے کر تاریخوں کو لے کر یا وی سی یا فیر فیزیکل کس طرح سے ہوتا ہے یا کچھ بھی جانگرے چاہتے ہیں اپنے کیس کو لے کر آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ہم آپ کو اس کا رپلائے ضرور کریں گے اور کوشش کریں گے آپ کے سب طرح کے ڈاؤٹس کو کلیر کرنے کی دوستو اچھا لگا ہوا آج کا ویڈیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ میں لگا بیل لیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی لیگل آئی وینیس کی ویڈیوز ہم آپ کے لے کر آسکیں سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دو ذنبات ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ بڑے رہنے کے لئے